اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ہمیں اور آپ سبی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا دوسرہ عشرہ یعنی دوسرے دس دن تقریباً آدھے گزر چکے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دوسرے رمضان کے جو عشرے کے ایام ہیں یہ مغفرت کے دن ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مبارک صدقِ طفیل میں ہماری پریشانیہ دور فرمائے گا دنیا اور آخرت دونوں جگہیں بلندیا عطا فرمائے گا اب ہم آپ کے سامنے سوال و جواب جو شرعی سوال و جواب ہیں وہ پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعتِ اسلامیہ کے مطابق زندے گزارنے کی تحفیق عطا فرمائے گا حضرت عریضہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک حافظ کے باپ نے اپنے خاندان میں زمین کے معاملے میں بے ایمانی کی اور کچھ زمین ہڑپ لی اور حافظ ہمارے گاؤں کے مزدد کا امام بھی ہے اپنے باپ کو سمجھانے اور اس قبیرہ گناہ سے رکنے کے وجہے دانستہ طور پر اس کا ساتھ دیا اور اس مکاری میں اپنے باپ کے ساتھ برابر شریک رہا تو اب دریافتِ طلب عمر یہ ہے کہ ایسے حافظ کے بارے میں کیا حکم ہوگا کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہوگی سائل محمد عبدالقادر برکاتی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر واقعی کوئی ایسا حافظ ہے جس کے والد نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے اور وہ حافظ صاحب اپنے والد کا کھلی مکھلہ ساتھ دے رہے ہیں تو یقینا یہ گناہ کبیرہ اور حرام کام کے مرتقب ہیں اگر ایسا ہے تو ان کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروح تحریمی واجب لیادہ ہوگی یعنی ان کے پیچھے اس حالت میں جبکہ انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا جو نماز پڑھی گئی ہے اگر اس کا یادہ نہ کیا جائے اس کو لوٹایا نہ جائے تو وہ نماز ناقص ہوگی کمی رہ جائے گی اس میں زید حافظ قرآن ہے اور گھر میں ہی نماز نماز ترابی پڑھا رہا ہے زید کے گھر کے مرد و عورت سب اس کے اقتداء میں ترابی پڑھ رہے ہیں جن میں زید کے والد اور اس کے بھائی ایک صف میں اور دوسری صف میں اس کی بہنیں اور والدہ اور زید کی بیوی کھڑی ہوتی ہیں کیا ان لوگوں کا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں سوال نمبر دو اگر کوئی شخص دو رکعات سنت موقعہ پڑھ رہا تھا اور اس نے بھولے سے چار رکعات پڑھ لی لیکن دوسرے رکعات میں قادہ نہ کیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا اس مسئلے کے دوبارہ وضاحت فرما دیجئے تفصیلی طور پر سوال نمبر تین ای کو چالو کر کے آزان دے سکتے ہیں یا نہیں محمد طیب رضا امجدی خیر آبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر مولانا طیب صاحب نے تین سوالات کی ہیں ہم بے ترتیب تینوں سوال کے جواب دیتے ہیں پہلا سوال ہے کہ کوئی حافظ قرآن اپنے گھر میں نماز پڑھائے امام آگے ہو پھر اس کے بعد مرد حضرات ہوں پھر عورتیں ہوں تو ایسی صورت میں نماز درست ہو گیا نہیں تو ایسی صورت میں نماز درست ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو بہار شریعت اور دیزر فقع کی کتابوں میں موجود ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی سنت محقدہ پڑھ رہا تھا دو رکعات دو رکعات کو اس نے قادہ نہیں کیا تو اور اس کے بعد اس نے چار رکعات پوری کر لی اور سجدہ سوٹ کیا تو اس صورت میں نماز کا حکم کیا ہے تو اس صورت میں نماز کا حکم ہے کہ یہ نماز نفل ہو جائے گی اور سنت محقدہ آدھا نہیں ہوگی اس کی مثال بہار شریعت وغیرہ میں موجود ہے جیسے اگر کوئی فرض کی نماز دو رکعات پڑھ رہا تھا لیکن اس نے دو رکعات میں قادہ نہیں کیا اور تیسری رکعات پوری کر لی تو اب وہ سلام نہ فیرے بلکہ چوتھی رکعات مکمل کرے اور اس صورت میں اس کی نماز نفل ہو جائے گی اسی اعتبار سے یہاں پر سنت محقدہ یہ بھی نفل نماز ہو جائے گی اور تیسرا جو سوال ہے کہ یہ کوئی چالو کر کے اعزان دے سکتے ہیں یا نہیں تو یہ کوئی چالو کر کے اعزان دے سکتے ہیں البتہ یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میوزک کی قیفیت پیدا ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوگا البتہ اگر میوزک کی قیفیت نہ ہو تو یہ کوئی چالو کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے نماز اعزان دے سکتے ہیں اس میں کوئی حراج نہیں زیادہ کہتا ہے کہ جس نے نفل نماز مسجد میں نہ پڑھ کر گھر پر ادا کیا گویا اس نے مسجد نبوی میں نماز ادا کیا دریافت طلب عمر یہ ہے کیا یہ حدیث پاک ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے یا کیا ہے بیان فرمائے کمال احمد امام بڑی مسجد آزاد نگر عالم باغ لکھنو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال میں جو یہ ذکر ہوا ہے کہ نفل نماز مسجد میں نہ پڑھ کے گھر پر پڑھ ہی جائے تو یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے کئی گناہ زیادہ ثواب ہوگا یا جو بھی صورتحال ہے یہ ہم نے نہ تو کسی کے قول میں پڑھا اور نہ ہی کہیں حدیث میں یہ بات مل رہی ہے البتہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے یہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے البتہ اگر فرض نماز ہو تو مسجد میں ہی آ کر پڑھیں یہ حدیث سننے ابھی دعوت میں موجود ہیں تو مسجد نبی سے افضل ہے کہ ایک انسان نفل نماز اپنے گھر میں پڑھے یہ روایت ہے تو اس اعتبار سے ایک انسان کو نفل نماز گھر میں ہی پڑھنا چاہیے البتہ جو روایت ذکر کی گئی ہے یا جو فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ ہماری نظر میں نہیں ہے اور ہمیں یہ صحیح بھی نہیں لگتا حضرت میں قرات والا سوال سمن نہیں پا سکا اصل سوال یہ ہے کہ قرات نام اور اس کا معنی تو دونوں درست ہے لیکن سوال تھا قرات نام کے لیے اس میں کیا خرابی ہے اس کی وضاحت فرما دیں محمد سلمان زبیری بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرات یعنی قاف رے تے اگر یہ قرات یعنی قاف رے حمزہ الف اور تے اس کا مختصر ہیں تو معنی ظاہر سی بات ہے صحیح ہے اس میں کوئی کلام نہیں لیکن اگر قاف رے تے یہ قرات قاف کے قصرے کے ساتھ ہیں تو اس لفظ کی ڈکشنری میں ہمیں کوئی اس لفظ کی حقیقت ہمیں ڈکشنری میں کہیں نہیں مل پائی البتہ اگر قاف رے تے یعنی قاف فتح کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ملا اور اس کا معنی ہے کہ غم و غصہ کی وجہ سے چہرے کا بدل جانا ظاہر سی بات ہے اگر اس اعتبار سے اس لفظ کے ساتھ نام رکھا ہے تو یہ معنی ایک نام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے اندر غم و غصہ کا اثر پیدا ہو سکتا ہے کہ نام کا عام طور سے اثر ہوتا ہے اس لیے اس لفظ کے ساتھ نام نہیں رکھنا چاہیے لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قرآن شریف لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال ہونا ضروری ہے یہ کہ ایک ہی آپ کا پیر سمٹا ہوا ہو اور دوسرے ایک ہی آپ کا چہرہ ڈھکانا ہو اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ قرآن شریف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا عید میں نیا کبڑا پہننا فرض ہے یا واجب اس کا کیا حکم ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس عید میں لوگ کیا کریں اور کیا نہ کریں سائل محمد نعمان بکسر بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے دن اچھے کپڑا پہننا مستحب ہے لیکن اچھے کپڑے کا حرگید یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیا ہی ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ نیا کپڑا اگر دستیاب ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ساف سترے پرانے کپڑے پہنے جائیں اور نیا کپڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کام مستحب ہے یعنی ایسا عمل ہے کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے اور نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں سوال غازی غازی ارتقل کا ڈراما دیکھنا کیسا ہے سائل مولانا مضمل مہاراشرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی ارتقل کا ڈراما جیسا کہ بعض احباب کی تحریر پڑھنے میں ملی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض اشیاں ایسی اشیاؤں پر یہ ڈراما مستمل ہے جو شرن جائز نہیں ہے اس لئے اس اعتبار سے اس ڈرامے کو دیکھنا جائز نہیں ہے انہیلر کے استعمال سے روزہ قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے سائل غلام معین الدین ممبئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیلر جو دماؤ غیرہ کی بیماری غالباً اس میں استعمال ہوتا ہے چونکہ اس کے استعمال سے گیس اندر جاتی ہے اور گیس وغیرہ یا دھوہ یا اس طرح کی کوئی چیز بالقصد حلق کے نیچے چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے لہذا انہیلر استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اس لئے اگر کوئی مریض اس کا استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ رات میں اس کے استعمال کرنے کا احتمام کریں سوال نمبر ایک اگر حالت جنابت میں سہری کر لیں تو کیا روزہ درست ہوگا سوال نمبر دو دورہ حاضر میں گھر میں نماز باجماعت عدا کرنا مکیاہ مسجد میں نماز عدا کرنے کے برابر صحاب ملتا ہے سائل حافظ محمد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص حالت جنابت میں سہری کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے البتہ ایسی صورت میں اسے ہاتھ اور موہ وغیرہ دھلنے کا التضام کرنا چاہیے سہری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شرن کوئی قبات نہیں ہے پہلے سوال کا یہ جواب ہوں اور دوسرے سوال کا جواب ہے کہ حالات حضرہ میں آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا گھری میں نماز پڑھا ہے تو اسے مسجد میں جانے کا سواب ملے گا یا نہیں یا جماعت کا سواب ملے گا یا نہیں تو رد المہتار میں اس طرح کی عبارت موجود ہے جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے جماعت کا سواب ملے گا لیکن آلہ حضرت مجدد دین و ملت علی رحمت و رضوان نے منع کیا ہے کہ اس صورت میں جماعت کا سواب نہیں ملے گا سوال ہمارا ایک ساتھی آبی ندی میں نہانے کے لئے گیا اور اس کو گھوٹے لگ لگے اس کے موں میں پانی چلا گیا اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں سائل مولانا زبیر بسم اللہ امان وحیم اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ اگر ایسا غلطی سے ہوا ہے بلقصد نہیں ہوا جانبوج کے ایسا نہیں کیا ہے تو اس پر صرف ایک روزہ کے قضاء لازم ہیں چھوٹے بچے بچوں لڑکا لڑکی کو ریڈی میٹ ٹی شٹ یا پاجامہ جس پر جاندار کی تصویر نہ ہو پہنانا کیسا ہے یہ کھڑکی پر مبارک اسٹیکر لگا ہے اس کے بازو والی کھڑکی سے بچے کے سونے کے لئے جھولا باندھنا کیسا ہے جبکہ کھڑکی پر پردہ بھی لگا ہے زیورات کی کمپنی میں نسانیوں کے سلیب بنانا یا اس پر کاری گری کرنا کیسا ہے سائل تاج محمد مصباحی بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب ایسے چھوٹے بچے جو نابالک ہوں یا ایسی چھوٹی بچیاں جو غیر مشتہات ہوں تو ایسے لوگوں کو ٹی شرٹ اور اس طرح کی پاجامہ پہننا جائز ہے اس میں کوئی شرن قباد نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو صلحہ اور صالحات کپڑے پہنتے ہیں وہی اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو پہنائے جائے اور جو یہ سوال کیا گیا کہ بچے کو جھولے پہ ڈالے ہوئے ہیں سامنے کتاب ہے لیکن کھڑکی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اگر کھڑکی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس صورت میں مطلب کوئی قباد نہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں عدب کے خلاف کوئی بات نہیں پائی جاتی اور رہیے بات کی صلیبیوں یا نصرانیوں کے جو صلیب بنانا ہے وہ بنانا کیسا ہے تو شرن یہ ناجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے اگر حافظ قرآن ترابی کا نظرانہ تیہ کرے تو ناجائز ہے اور اگر وہی حافظ قرآن پنج وقت کی نماز پڑھانے کے پیمنٹ تیہ کرے تو جائز رمضان کے ایک مہینے کا نظرانہ ناجائز اور گیارہ مہینے کے پیمنٹ جائز ادھر بھی نماز ہے اور ادھر بھی نماز ہے سائل مولانا مضمل رضا بسم اللہ امان وحیم دیکھئے اصل تو یہی حکم ہے کہ ایک امام خواہ پنج وقتہ نماز کے امامت کرے خواہ ترابی کے امامت کرے اسے عجرت لینا متعین کر کے یا نظرانہ لینا متعین کر کے یہ جائز نہیں ہے لیکن چونکہ پنج وقتہ نماز کی امامت یہ شاعر اسلام یعنی دین یا اسلام کی علامت میں سے ہی آتا ہے اس لئے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امامت پر عام طور سے لوگ نظرانہ یا عجرت نہیں لے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اسلام کی علامت دین کی علامت کو تقریباً ختم کرنا لازم آئے گا کیونکہ آج کے اس دور میں عام طور سے بغیر نظرانے کے کوئی امام نماز پڑھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر عام طور سے مساجدیں ویران ہونے کے خطرے میں پڑ جائیں گے اس لئے یہاں بقدر ضرورت اجازت دی گئی کہ ایک امام نظرانہ یا عجرت تائے کر کے لے سکتا ہے لیکن رہی بات تراویہ کی تو یہ شاعر اسلام یا شاعر دین سے نہیں ہے یعنی اگر تراویہ میں یہ کہا جائے کہ عجرت نہیں ملے گی اس کی تو عام طور سے لوگ چھوٹی تراویہ پڑھ لیں گے یا اس طرح کے اور کوئی احتمام کر لیں گے اس کی بنا پر مسجد ویران نہیں ہوگی اس لئے تراویہ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی عجرت تائے کر کے یا نظرانہ متعین کر کے پڑھاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عجرت لینا یا نظرانہ لینا درست نہیں ہوگا کیونکہ جو ضرورت کے تحت جائز ہوتی ہے وہ ضرورت ہی یا جس مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اسی مقدار تک محدود ہوتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی سوال اگر کوئی شخص آتش بازی پٹاخا وغیرہ کا کام کرتا ہے اور اس کے بے اشرا وغیرہ میں بھی عمل دخل ہے تو اضروع شرع اس کی اس تجارت کا حکم کیا ہوگا اور اس سے حاصل شدہ رقم جائز ہوگی یا نہیں مدلل جواب مرحمت فرمائے سائل شفیع الحسن قادری مصولی شریف متعلم جامعہ اسلامی روناہی فیضاباد بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹاخا کی تجارت جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا بیچنا گویا کی گناہ پر یعانت کرنا ہے اور گناہ پر یعانت کرنا یہ خود حرام ہے اور حرام چیز سے جو چیز کمائی جائے وہ ناجائز ہوتی ہے قرط واجبہ میں جو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تین چھوٹی آیات اور ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو عرض ہے کہ چھوٹی آیتوں کے مقدار کیا ہے اور بڑی آیت کی مقدار کتنی ہے کیسے معلوم کیا جائے کہ اس کو بڑی آیت میں یا چھوٹی آیتوں میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چھوٹی آیت کی مقدار مثال کے طور پر پہ لے سکتے ہیں جیسے ہے یہ تین چھوٹی آیت کی مثال ہیں اور جو آیت اس تین چھوٹی آیت کے برابر ہو وہ ایک بڑی آیت کی مقدار مانی جاتی ہے اور رہی بات یہ ہے کہ حروف وغیرہ سے متعین ہو کہ تین آیت چھوٹی کونسی ہے اور ایک بڑی آیت کونسی ہے تو اس تعلق سے ہم نے تفتیش کی لیکن ہمیں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہو سکی سوال مسجد کے نئی تعمیر ایسی ہے کہ نماز اوپر پڑی جاتی ہے اور نیچے پچھلے حصے میں وضو خانہ ہے تو کیا وضو خانہ کے چھت داخل مسجد میں شمار ہو یا خارج میں پچھلا حصہ بعد میں خریدا گیا ہے تعمیر جدید کے وقت اس جگہ معتقف کا جانا سونا رہنا کیسا ہے سائل مولانا منظر مکرانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو خانہ کے اوپر کی چھت خارج مسجد ہی شمار ہوگی جو وضو خانہ کے اوپر ہیں اور ایک معتقف کے لئے وضو خانہ یعنی پچھلے حصہ میں جو کی فنائے مسجد کہلاتا ہے وہاں پر معتقف کو جانا سونا اور رہنا یہ تینوں چیزیں جائز ہیں زکاة کے تعلق سے سالبہ بن حاتب کا جو واقعہ کتابوں میں موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے بیان فرما دیں سائل عبد الرحیم قادری بحرائی شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سالبہ نام کے دو لوگ ہیں ایک سالبہ بن حاتب بن عمر بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری ہیں ان کی افات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ وحد میں ہو چکی تھی یعنی آپ شہید ہوئے تھے اور دوسرا سالبہ بن ابی حاتب بازن نے اس کا نام بھی سالبہ بن حاتب بتایا ہے واقعہ اسی دوسرے شخص سے مطالق ہے یعنی سالبہ بن ابی حاتب سے مطالق ہے یہ شخص منعفق تھا اس کی موت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی مزید تفصیل کے لئے آپ فتاہ رضی اللہ عنہ مترجم جلد چھپیس دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہیے ایسے لوگ ہیں جو درمیان درمیان طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں نقد رقم پاس کم ہوتی ہے البتہ گھر کے خواتین کے پاس زیوریں بقدر نساب ہوتی ہیں فی الحال نہ نقد روپیہ ہے نہ قرض مل رہا ہے نہ ہی زیور بک رہا ہے ایسے صورت میں زکاة کے ادائیگی کی تاخیر پر مفتین اکرام کی کیا رائے ہے سائل زہیر بھائی بھیونڈی اگر حقیقت حال یہی ہے جیسا کہ سوال میں ذکر ہے تو زکاة کی تاخیر ہو سکتی ہے یہاں تک کہ جب زکاة دینے پر قادر ہو جائے تو فوراں زکاة ادا کر دیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی عذاب مرتب نہیں فرمائے سوال موتقف کو عجرت دے کر اعتقاف میں بیٹھانا کیسا ہے یا موتقف خود عجرت طلب کرے اس کے لئے شرامی کیا حکم ہے سائل مولانا تنویر صاحب کسی شخص کو عجرت دے کر کے اعتقاف پر بیٹھانا یا کسی کا اعتقاف کے لئے عجرت طلب کرنا یہ دونوں چیزیں ناجائز و حرام ہیں کیونکہ یہ اطاعت پر عجرت طلب کرنا ہے جس پر عائم اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ حرام و ناجائز ہے لاکڈاؤن میں صدق فطر نکالنا ضروری ہے اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے سائل سمیل قادری منبائی بسم اللہ امان وحیم اگر مالک نصاب ہے تو صدق فطر واجب ہیں اگر روپے نہیں ہیں تو روپے دینا ضروری نہیں دو کلو سہتالس گرام گیہوں دے دیں اگر دو کلو سہتالس گرام گیہوں نہیں ہیں تو دو کلو سہتالس گرام گیہوں کی جو قیمت دوسرے اناج کے ہوتے ہیں انہیں دے دیں اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو ابھی نہ دیں جب قادر ہو تو اس وقت فطرہ دے دیں فطرہ آدھا ہو جائے گا اگر کسی کو سہری کھانے سے پہلے خوب گھبرات ہو جس کے وجہ سے جان جانے کا یا اقل ٹھکانے میں نہ رہنے کا خطرہ ہو تو اس وقت وہ شخص کیا کرے روزہ رکھے یا نہ رکھے شریعت میں ان کے لئے کیا حکم ہے وہ شخص روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے قضاء کرے یا کفارہ دے جواب عطا فرما کر عند اللہ معجور ہوں سائل قادری دہراد اترا کھند بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے جان جانے یا نقصان اقل کا ذن غالب ہو تو روزہ نہ رکھنے کے لئے عذر ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کوئی اتنی زیادہ گبرات ہوتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا یعنی ذن غالب ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے یا عقل میں کمی آ سکتی ہے تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کے لئے عذر ہے لیکن اگر سہری کے بنا پر کوئی تکلیف ہے کوئی دکت ہے تو سہری نہ کرے بگر سہری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سہری کے ویسے اگر کوئی دکت ہے تھوڑا بہت ایک دو لکمہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اتنا کھا لینا چاہے یا تھوڑا تانی پانی پی لے تاکہ سنت ادا ہو جائے بہرحال اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی دکت ہے اس طرح کی جس کی تفصیل ہم نے بیان کی تو وہ روزہ نہ رکھنے کے لئے عذر ہے ورنہ کوئی عذر نہیں کیا عید کی نماز گھر پر ہو سکتی ہے سائل مولانا احمد یار خان بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز گھر پر نہیں ہو سکتی کیونکہ عید کی نماز کے لئے ایک شرط ہے اذن عام یعنی عام لوگوں کے اجازت ہو کہ وہ آ کر نماز پڑھیں اور صورت حال میں اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی اس لئے گھر میں عید کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے البتہ چونکہ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور آج حالت ایسی ہے کہ ہم کشم کشمے ہیں کہ پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے تو ایسا کر سکتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں نفل پڑھنے کا احتمام کریں اور بہتر ہے کہ چار رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہماری پریشانیاں جلدہ جلدہ دور فرما دیں کیا عید کی نماز مسجد میں دو مرتبہ قائم کر سکتے ہیں حالات کے پیش نظر سائل مولانا عبدالحفیظ بسم اللہ امان وحیم صورت حال میں عید کی نماز دو مرتبہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے بھی کہ نماز پڑھنے والے عید کی تقریباً سو پانسو چھ سو ایک ہزار تک کے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ سلسلہ قائم کیا جائے تو لازم ہے آئے گا کہ پانچ لوگ پڑھیں پھر پانچ لوگ پڑھیں پھر تیسری نماز اور چوتھی پانچویں چھتھی ایسے نجانے کتنی جماعت ہمیں کرنی پڑ جائے گی اس لیے صورتحال میں میری سمجھ کے اعتبار سے دو نماز جماعت کی اجازت نہیں بھی جا سکتی ہندہ کے پاس کم و بیش آٹھ تولہ سونا اور کچھ چاندی ہے یعنی مالکین صاحب ہے ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل مال کی زکاة ادا کرتی نیس چند ماہ پہلے ہندہ نے شہر میں مکان خریدنے کی نیت سے گاؤں میں پانچ چھ لاک روپیے کی زمین بیچی ہے وہ روپے بینک میں علادہ رکھا ہوا ہے عرض یہ ہے کہ ہندہ نے جو مکان خریدنے کے لیے زمین بیچا ہے اس رقم پانچ چھ لاک روپے پر اس رمضان المبارک میں زکاة ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں معاہ والا قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اخوال کے روشنی میں جواب انعیت فرمائے مہربانی ہوگی سائل محمد عزد رضا نظامی پرنیا بسم اللہ امان وحیم جس عورت نے گھر خریدنے کے لیے کوئی زمین یا جاہدات بیچی ہے اس پر زکاة نکالنا ضروری ہے ان پیسوں کی یعنی جو پانچ لاک کا ذکر ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ سال گزرنے سے پہلے کے درمیان میں خرید لیا ہو مثال کے طور پر پہلے رمضان کو اس پر وہ مالکیں نساب ہوئی پھر جب دوسرا رمضان آیا یعنی پہلی تاریخ کا اس سے پہلے پہلے اس نے یہ بیوشرا کی ہے اور اس کے پاس یہ پیسہ یا روپے پانچ لاکھ کی صورت میں پائے گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر اس پانچ لاکھ پر بھی زکاة دینا ضروری ہے جب میرے آقا نے حضرت بلال کو کعوہ کی چھت پر چڑھایا اور حکم دیا کہ بلال آزان دو تو حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے دوبارہ پھر اسی طرح ہوا جب تیسرے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے بلال آزان کا وقت ہو گیا ہے آزان دو تو حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جب میں زمین پر آزان دیتا دیتا تھا تو کعوہ کے طرف رکھ کر کے آزان دیتا تھا اب جب آپ نے مجھے کعوہ کے چھت پر چڑھا دیا ہے تو میں کدھر رکھ کر کے آزان دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال میرے طرف کہاں تک صحیح ہے اس کے متعلق کوئی روایت موجود ہے سائل مولانا محمد قاسم عالیمی اوجہ دنج بسم اللہ ایمان وحیم یہ واقعہ جو تفصیلاً موجود ہے یہ صحیح نہیں ہے روایات میں صرف اتنا ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چھت سے آزان دینے کا حکم دیا تو آپ نے کعبہ کی چھت پر سوال نمبر ایک روزے کے حالت یا غیر روزے کے حالت میں ایک مسلمان کو کسی کافر یا کافر کے بچے کے جان بچانے یا اور کسی اس کی مجبوری کے تحت روزہ توڑ کر یا بغیر روزہ توڑے ایک کافر کو کیا مسلمان اپنا خون دے سکتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ توڑ کر اپنا خون دیتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے سوال نمبر دو ایک کافر اور مسلم کے مابین دوستی رہی اور کافر جب مرنے کا وقت آیا تو کافر نے اپنے مسلم دوست سے کہا کہ میرا کوئی وارث نہیں اگر میں مر جاؤں تو تم میرے دھرم کے مطابق نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر مکمل احتمام کے ساتھ میرے لاش کو جلا دینا تو ایسے صورت میں مسلمان نے مکمل احتمام کے ساتھ اسے جلا دیا تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے سوال نمبر تین کافر کی جنازے کے ساتھ جانے اور اس کے مردے کو آگ لگانے والے مسلمان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے المصطفی محمد رجب علی بسم اللہ امان وحیل کسی کافر کو خون دینا یا اس طرح کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہاں اگر نہ دینے پر فتنہ کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ایک مسلمان ایک کافر کو خون دے سکتا ہے یا کوئی صدقہ دے سکتا ہے بہرحال روزہ توڑنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے اگر فتنہ کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر ایک دن کے پزا لازم ہے اور دو نمبر اور تین نمبر کا جوابی ہے کہ کسی مسلمان کے لئے کسی کافر کو نہلانا دلانا یہ جائز نہیں ہے اور جنازہ کے ساتھ جانا اور اس کو جلانا یہ سخت حرام ہے اس سے ہر ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے اور جس مسلمان نے یہ کام کیا اس پر لازم ہے کہ وہ فوراں توبہ کرے اور آئندہ عہد کرے کہ اس طرح کا کبھی کوئی کام نہیں کرے گا یہ سوالات کے جوابات تقریبا مکمل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو سوالات کے جوابات جو شریعت اعتبار سے دیے جاتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں سربلندی عطا فرمائے آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ